یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سلام علیکم میرا سوال تھا کہ دلی سرکار ابھی لیبروں کو پانچ ہزار روپے مہینہ دے رہی ہے جس کے لیے انہیں پہلے لیبر کارڈ بنوانا پڑے گا تو اس ٹیم بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اچھا خاصہ کاروبار ہے جو اچھے کمائی کرتے ہیں وہ بھی لیبر کارڈ بنوانا کر اپنے آپ کو قریب دکھا کر سرکار سے پانچ ہزار مہینہ لے رہے ہیں تو کیا یہ ایسا کرنا جائج ہے اور اس سے جو انکم ہوگی اس کا کیا کیا جائے السلام علیکم لیبر کارڈ دلی کے اندر بن رہے ہیں سوال آپ کا یہ ہے کہ لیبر کارڈ بنتا ہے تو اس کے اندر سرکار نے جو کرائیٹیریہ رکھا ہے کچھ لوگ اس سے کرائیٹیری میں نہیں بھی آتے تب بھی وہ جو ہے اپنے لیبر کارڈ بنواتے ہیں پیسہ لیتے ہیں درستہ یا نہیں سیم اسی سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے راشن لینے کے تعلق سے کہ بعض لوگ جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے سرکار نے جو غریبوں کے لیے راشن مقرر کے آئے کچھ غریب نہ کہلانے والے لوگ بھی اس کے اندر راشن کارڈ بنوا کے راشن لے کر کھاتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس کے اندر وہی اصول زابطیں ہیں جو یہاں لیبر کارڈ کے لیے ہیں سرکار نے لیبر کارڈ کے لیے جو کرائیٹیریہ رکھا ہے یعنی جن جن لوگوں کے لیے وہ لیبر کارڈ ہیں اگر آپ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں اور آپ کی انکم ویسی ہی آتی ہے تو آپ کے لیے لیبر کارڈ بنوانا جائز درست ہے اس کی انکم بھی لی جا سکتی ہے جو سرکار دے اور اگر آپ اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتے تو پھر یہ دھوکہ دے کر لیے گئے پیسے ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں اور دھوکہ حرام ہوتا ہے چاہے مسلمان کو دیا جائے یا غیر مسلم کو لہٰذا یہ گناہ کا کام ہے اور وہ پیسے اپنے حق میں حرام رہیں گے حلال نہیں ہو سکتے اب ڈلی سرکار کو جو کرائیٹیریہ وہ پندرہ ہزار کی انکم سے کم ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے پڑھاتا ان کی افیشل سائیڈ پر کہ لیبر کارڈ وہی بنوا سکتا ہے جس کی تنخواہ پندرہ ہزار سے کم ہو تو اگر تنخواہ پندرہ ہزار سے کم ہو تب تو بنوا سکتے اور اس کا نام لیبر کارڈ ہے اس سے مرادرگز یہ نہیں ہے کہ صرف لیبر ہی اس کو بنوائے گا بلکہ اس کے اندر بہت سارے کام کی جو ہے نا قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ کس کس کو انہوں نے لیبر کارڈ ایک ٹائٹہ لے یہ لیبر کارڈ اور اس کے اندر بہت سارے کام آتے ہیں جیسے بڑھئی کا کام فل فروڈ کی ٹھیلی لگانا سبجی کی ٹھیلی لگانا اور دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں اسی طرح جو بھارت سرکار کا شرم کارڈ اس کے اندر بھی یہ کیٹیگری ہے اس کا نام شرم کارڈ ہے لیکن وہ اس کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگری ہے اسی طرح گھر کے اندر اگر کوئی ہاؤز وائف کام کرتی ہے مثلا سلائی وغیرہ کرتی ہے اور اس کی انکم بھی کم ہے تو وہ بھی جو ہے بنوا سکتی ہے تو اس اعتبار سے لیبر کارڈ ایک ٹائٹل ہے جس کے اندر بہت سارے کام آتے ہیں تو اگر آپ کا کام اس لسٹ کے اندر آتا ہے مطلب یہ کہ سبجی فل ویچنا سبجی بڑھائی کا کار پینٹر یا پینٹ وغیرہ کرنا یا دوسرے جو کام ہوتے ہیں شاید اس میں لوہار کا ویلڈنگ کا کام بھی موجود ہے تو یہ سب کام ایک لسٹ بہت لمبی ہے گورنمنٹ کی اگر آپ اس کے اندر آتے ہیں تو بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے اس کی تنخہ پندرہ ہزار سے کم ہے اور اس کا پی ایف نہیں کٹتا تب تو وہ بنوا سکتا ہے لیکن اگر تنخہ پندرہ ہزار یہ اس سے زیادہ ہے اور اس بندے کا پی ایف بھی کٹتا ہے کیونکہ پی ایف کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ سے اس کو آلریڈی مدد ملتی ہے جتنا پی ایف ڈلتا اتنی گورنمنٹ بھی اس کے اندر مدد کرتی ہے کچھ پرسینٹ کی تو وہ گورنمنٹ سے آلریڈی جس کو لاب کا پد عام زبان میں آپ سمجھ لے کہتے ہیں تو وہ پہلے سے ایک لاب کا پد اٹھا رہا ہے تو اس صورت میں اس کو لیبر کارڈ نہیں بنوانا چاہیے اب یہ کہ لوگوں کی تنخہ پندرہ بھی سہر سے زیادہ ہے بی ایف وغیرہ بھی کٹ رہا ہے یا جتنا گورنمنٹ نے بولا اس سے بھی زیادہ تنخہ پھر بھی لوگ بنوا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں دھوکہ دے کر بنوا رہے ہیں جو حق دوسرے غریبوں کو ان کو ملنا چاہیے اور اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ گورنمنٹ پر بہت پیسہ انہیں فرق نہیں پڑے گا ایسا ویسا یہ سبھی لوگ بنواتے ہیں کیونکہ سبھی لوگ مل کے اگر ناجائز کام کرنے لگیں گے تو اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے لیبر کارڈ کے جو بنوانے کے امترگت نہیں آتے ان کو یہ بنوانا جائز نہیں ہے اس کے پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے اور جو واقعی آتے ہیں جن کی تنخواہ بھی کم ہے یا جو پرائیوٹ سیکٹر میں کام نہیں کرتے پی ایف سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ محنت مزدوری کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں جو اس لیبر کارڈ کے اندر آتے ہیں تو وہ لوگ بنوا سکتے ہیں پیسہ بھی لے سکتے ہیں